دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کنیڈین حکومت کا کرونا وائرس سے متاثرہ ملازمین کی مالی مدد کا فیصلہ ملک بھر میں کیسز کی تداز ستانوے ہو گئی نو افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں کوئی بیک حکومت نے اپنے سال دوہزار بیس اور اکیس کا بجٹ پیش کر دیا وزیر خدانہ کا کہنا تھا کہ عوام کے مالی طور پر مضبوط ہونے کے سبب صوبے کی معیشت آنے والے بہرانوں سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے کوئی بیک کی تحادی حکومت کی استحقام اور ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ترجیحات بدل رہی ہیں مانٹریال کی میر نے محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات کو خوشائن قرار دیا ہے جی ٹی اے میں گیس پرائیسز میں رات و رات ڈرامائی انداز میں اچانک کمی گیس کی قیمتوں میں یہ کمی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد سامنے آئی ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دور جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر پرائیمری ووٹنگ میں نمائی کامیابی حاصل کر لی جو بائیڈن اب تک ڈیموکریٹس کی جانب سے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں امریکہ ہتیار فروغ کرنے والا سب سے بڑا اور بھارت ہتیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا دنیا بھر میں خوف و حراس پھیلانے والے محلک ترین وائرس کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار سے تجاوز کر گئی چین میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کے سبب صبحوں کے محکمہ سہت کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے ان ملازمین کو مالی مدد دی جائے گی جو کرونا وائرس کے سبب آئیسولیشن میں جانے پر مجبور ہوئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کے سبب صوبوں کے محکمہ سہت کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے ان ملازمین کو مالی مدد دی جائے گی جو کرونا وائرس کے سبب آئیسولیشن میں جانے پر مجبور ہوئے کینیڈین میڈیا کے مطابق اس نئے اقدام کا مقصد وائرس کے پھیلاو کو روکنا اور وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مالی مدد کرنا ہے کاروباری اور مزدور گروپوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وائرس کے سبب کام سے چھٹی لینے والے افراد کے لیے امپلائیمنٹ انشورنس میں نرمی کریں دوروس قبل وزیر خزانہ بل مورنیوں کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ حکومت ملازمین اور صوبائی محکمہ سہت کی مدد کے لیے روہ ہفتے اہم اقدامات کرنے جا رہی ہے کرونا وائرس کے سبب رائل کینیڈا بینک کے دجنوں ملازمین سیف آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں آر بی چی کے ترجمان نے کہا کہ ایک خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی مسکورہ خاتون غزشتہ ہفتے سے ہی گھر پر تھی اور اس کی حالت ٹھیک ہے جس منزل پر وہ کام کر رہی تھی اب اس پر کام کرنے والے تمام ملازمین کو بھی گھر بھیج دیا گیا تھا واضح رہے کہ کینیڈا میں کرونا وائرس کے مزید تین کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تداز ستانوے ہو گئی ہے جن میں سے نو اب تک ستیاب ہو چکے ہیں اونٹیریوں کے شہر سٹھ بری میں کرونا وائرس کا ایک اور کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں کیسز کی تداز سنتیس ہو گئی ہے ماہرین کی جانب سے ٹرونٹو کے حکام کو متنبع کیا گیا ہے کہ شہر میں بے گر افراد میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے ماہرین کی جانب سے حکام سے اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسری جانب ائر کینیڈا نے اٹلی میں کرونا وائرس پھیلنے کے سبب اپنا فلائٹ آپریشن موطل کر دیا ہے کوئبیک حکومت نے اپنے سال دوہزار بیس اور اکیس کا بجٹ پیش کر دیا ہے جس میں گرین ایکنومی تعلیم اور لوگوں کو میاری خدمات فرہم کرنے پر توجہ دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئبیک حکومت نے اپنے سال دوہزار بیس اور اکیس کا بجٹ پیش کر دیا ہے جس میں گرین ایکنومی، تعلیم اور لوگوں کو میاری خدمات فرہم کرنے پر توجہ دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر خزانہ ایرک شیغاس نے متوازن بجٹ پیش کیا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جنریشن فنڈ میں دو اشاریہ سات بیلین ڈالر کے اضافی سرمائے کو دوبارہ مختص کرنے کے بعد دو ہزار بیس دو ہزاری کس کے دوران متوازن بجٹ کو برقرار رکھا جائے شیغاس نے کہا کہ یہ ایک ضرورت تھی کہ تعلیم اور صحت پر توجہ دی جائے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عوام کے مالی طور پر مضبوط ہونے کے سبب صوبے کی معیشت آنے والے بہرانوں سے نبٹنے کی صلائت رکھتی ہے مانٹریال کی میئر نے کوئی بیک حکومت کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیا ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اشاریہ تین بلین ڈالر کا وعدہ کیا ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مانٹریال کی میئر ویلیری پلون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بیک حکومت کے نئے بجٹ سے لگتا ہے کہ تعدی حکومت کی استحقام اور ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ترجیحات بدل رہی ہیں پلون کا کہنا تھا کہ اس سال کا بجٹ شہران اور عوامی عام دورفت میں سرمایہ کاری کے ماہ بین بہتر توازن پیدا کرتا ہے اورنج لائن کی مغربی حصے میں شمال کی طرف بوافرانگ تک توسیح کی گئی ہے جس منصوبے میں حکومت نے انفرارسٹرکچر کے بڑے منصوبوں کو دس سالہ منصوبے میں دو ہزار بیس سے دو ہزار تیس تک شامل کیا ہے انہوں نے کوئی بیک حکومت کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے جس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک اشاریہ تین بلین ڈالر کا وعدہ کیا ہے جو بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا سستی طوانائی کے حوالے سے کام کرنے والی ایک غیر نفہ بکش تنظیم کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز میں گیس پرائسز میں کمی کی پیش گوئی کی گئی تھی جس میں دس سینڈ کی کمی کا کہا گیا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جی ٹی اے میں گیس پرائسز میں رات و رات ڈرامائی انداز میں اچانک کمی دیکھنے میں آئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سستی طوانائی کے حوالے سے کام کرنے والی ایک غیر نفہ بکش تنظیم کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز میں گیس پرائسز میں کمی کی پیش گوئی کی گئی تھی جس میں دس سینڈ کی کمی کا کہا گیا تھا انجیو کے صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرونٹو میں کچھ اسٹیشنز پر گیس کی قیمتیں پچاسی اشاریہ نو سینڈ فی لیٹر ہیں گیس کی قیمتوں میں کمی اپریل تک رہ سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں کمی انٹیریو بھر میں ہو سکتی ہے قیمتوں میں کمی سارفین کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے لیکن معیشت کے لیے یہ خطرناک ہے ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں چند دنوں قبل ریل لائنوں کی بندش اور کرونا وائرس کے اثرات بھی معیشت کے لیے نقصان دے ہیں واضح رہے کہ گیس کی قیمتوں میں یہ کمی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد سامنے آئی ہے سب سے اہم سمجھی جانے والی ریاست میشیگن میں سابق نائف صدر جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ برنی سینڈرز دوسرے نمبر پر ہیں تاہم ریاست کے حتمی ووٹوں کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دور جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر پرائمری ووٹنگ میں نمائی کامیابی حاصل کر لی ہے انہیں برنی سینڈرز پر برطری حاصل ہے ریاست میشیگن سمیت دیگر چھ ریاستوں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ریجسٹرڈ ووٹرز نے ووٹ ڈالے ابتدائی نتائج کے مطابق سب سے اہم سمجھی جانے والی ریاست میشیگن میں سابق نائف صدر جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ برنی سینڈرز دوسرے نمبر پر ہیں تاہم ریاست کے حتمی ووٹوں کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں یاد رہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حتمی صدارتی امیدوار کا مقابلہ روہ مرفتی نومبر کو ریپبلیکن پارٹی کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا صدارتی نامزدگی کی دور میں شامل جو بائیڈن اب تک ڈیموکریٹس کی جانب سے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں دوسری جانب کرونا وائرس امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم پر اثر انداز ہو گیا ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے خواہش من جو بائیڈن اور برنی سینڈرز نے کلیب لینڈ میں اپنی انتخابی مہم منسوک کر دی برنی سینڈرز اور جو بائیڈن کو ریاست اوہائیو میں انتخابی مہم کے سلسلے میں تقاریب سے خطاب کرنا تھا مگر حکام نے ہدایت کی تھی کہ کرونا وائرس کے سبب اجتماعات سے گریس کیا جائے کرونا وائرس کے سبب پرائیمری سیزن میں یہ پہلی تقاریب ہیں جو منسوک کی گئی ہیں ہتیاروں کی خرید و فروغ پر جاری کی جانے والی نئی ریپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں ہتیاروں کی برامداد میں ساڑھے پانچ فیصد اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں ہتیاروں کی برامداد میں ساڑھے پانچ فیصد اضافہ ہو گیا امریکہ ہتیار فروغ کرنے والا سب سے بڑا اور بھارت ہتیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ نے ہتیاروں کی خرید و فروغ پر جاری کی جانے والی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں ہتیاروں کی برامداد میں ساڑھے پانچ فیصد اضافہ ہو گیا ہے ریپورٹ کے مطابق دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس تک ہتیاروں کی برامداد پانچ اشاریہ پانچ فیصد بڑی امریکہ ہتیاروں کا سب سے بڑا برامت کرنے والا ملک بن گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تنازع کا شکار ممالک میں ہتیاروں کی طلب میں اضافہ ہوا امریکہ کے ہتیاروں کی برامداد کا آدھا حصہ مشرق وستہ گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت ہتیار درامت کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے انباد کی تعداد چار ہزار تین سو ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک ایک لاکھ انیس ہزار تین سو نوے افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہلاکت خیس وائرس میں مبتلا مزید بائیس افراد جان کی بازی ہار گئے دوسری طرف چین نے غدشتہ روز پان سو اٹھتر مریدوں کو سہتیابی کے بعد اسپتالوں سے ڈسچارج کیا تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں خوف و حراز پہلانے والے ملک تہرین وائرس کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے چین میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی نئے کیسز میں بھی کمی واقع ہوئی ہے غدشتہ ایک روز میں چین میں بائیس افراد نے دم توڑا ہے کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے چینی حکام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر اکسٹھ ہزار پانسو پانچ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ اکتیس نئے کیسز کی تزدیق ہوئی ہے چینی حکام کا کہنا ہے کہ چین میں دو ماہ میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد تین ہزار ایک سو اٹھاون ہو چکی ہے جبکہ غدشتہ روز وائرس کے چوبیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی تعداد اسی ہزار سات سو پچیاسی ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد چار ہزار تین سو ہو گئی جبکہ متاثرین کی تعداد بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک ایک لاکھ انیس ہزار تین سو نوے افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں سہتیابی کا عمل بھی جاری ہے چھاسٹھ ہزار پانسو پچیاسی افراد محلک وائرس سے نجات پا چکے ہیں اٹلی میں ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے اور اب تک چھ سو اکتیس ہلاکتے ہوئی ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد دس ہزار ایک سو ننچاس ہو گئی یورپی ملک اٹلی میں بڑے پیمانے پر لاکڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے تقریباً چھ کروڑ لوگ لاکڈاؤن کر دیے گئے ہیں اٹلی میں تین اپریل تک تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا جا چکا ہے ہلاکتوں میں اٹلی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اطالوی وزیر آزم نے چودہ صوبوں کو ریڈ زون قرار دے دیا ہے ایران میں بھی دو سو اکیانوے افراد کرونا کے باعث جان سے جا چکے ہیں مجموعی متاثرین کی تعداد آٹھ ہزار بیالیس ہو گئی ہے جنوبی کوریا میں کرونا سے مزید آٹھ افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد ایک سٹھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ دو سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد سات ہزار سات سو پچھتر ہو چکے ہیں غیر ملکی خبر رسائدارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں بھی وائرس میں مفتلہ کتیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ریاست دھائے متعددہ امریکہ میں دس نئے کیسز کی تزدیق کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار دس ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی